بسم اللہ الرحمن الرحیم اتتا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بیت ہو بہتر جانتا ہے دیکھتی ہیں کو سنتے کانو آپ کو خالدہ علشن کا اسلام علیکم جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آپ کے سامنے لڈو پڑے ہوئے ہیں تو آج میں آپ کے لئے لڈو لے کیا ہی ہوں اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت مزے کے ہیں بہت ہی ایزی ہے اور دو ہی چیزوں سے یہ بن جائے گی لڈووں کے لئے دال چنے کی چاہیے اور اس کی جو چکنی ہے اس کے لئے مجھے خرمانیاں چاہیے سلاد کے لئے مولی لے لیں گاجر لے لیں بن گوبی جو آپ کو دل چاہتا سلاد میں وہی چیزیں شامل کریں دہی رکھ لے ساتھ میں اگر کسی کو بہت زیادہ تیکھا پسان دے تو ایکسرا چکنی بھی میں نے رکھی ہوئی ہے ان چیزوں کو بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں نے آپ کو دکھا دی ہیں اب میں آپ کو اس کو بنانا بتا رہی ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں چیزیں بھی دیکھتے ہیں اور اس کا طریقہ بھی یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں پڑی ہیں لڈو پیٹھے بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے یہ خرمانیاں ایک پاو خرمانیاں لے کے اس کو میں نے بھگو دیا اچھے طریقے سے دھولیں اس میں مٹی ہوتی ہے ریت ہوتی ہے اچھے طریقے سے دھوکے سے بھگو دیں اور یہ ہے چٹنی کی دار اس کو میں نے کل صبح بھگویا تھا اور پورا دن اور ایک پوری رات اور اب بھی پورا آدھا دن گزر چکا سرتی ہے اس لیے اسے دال کو اگر اس طرح بھگویں گے تو ہی یہ لڈو اچھے طریقے سے بنیں گے یہ چٹنی کے لیے سمان ہے سابت لال مرچ سبز مرچ اور دھنیا نبک اور تھوڑی سی سرخ مرچم اس کو ڈال کے اس کی چٹنی ملائیں گے ساتھ میں دھنی رکھیں گے اور جیس کا سلات سب سے پہلے میں خرمانیوں کو پکنے خرمانیوں کو ہم پکنے کے لیے چلے پر پانی رکھ دیا تھا میں نے یہ دیکھے اس کو ڈال دے اس کو میں نے پانی میں ڈال کے صرف پانی ڈالا اس میں اور کوئی چیز نہیں ڈالی یہ پکنے کے لیے رکھ دوں گی یہ بہت ڈرم پہلے ہی ہو چکی ہے یہ بلکہ دس مند میں یہ ابھی بھائی رو جائیں گی تو ان کو ہم گرینڈ کر لیں گے اور سب سے پہلے میں دال کو گرینڈ کر جگ لے لے گرینڈ کرنے کے لیے اس میں ہم دال کو ڈالتے جائیں گے دال کو میں نے جگ میں ڈال دیا ہے تھوڑا سا پانی شامل کر لیں کیونکہ یہ اس طرح نہیں پسے گی پانی زیادہ مت ڈالیے گا اگر دیکھ لیں تھوڑا کم لگے تو ڈالے ورنہ مت ڈالیے میں آپ کو دکھانے کے لیے ابھی صرف رو کے دکھا رہی ہوں ادروائز ہم اس میں دال ڈالتے جائیں گے اور سا سا تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں گے ہم اسے بند کر کے گرینڈ کرنے جا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے دیکھیں ہماری دال کتنی زبردستی پسکی ہے یہ دیکھیں آپ کو دکھاؤں اسی طرح میں اپنی ساری دال پیس لوں تب تک ہماری خرمانیاں بھی ماشاءاللہ سے بوائل ہو جائیں گی ساتھ ہم چٹنی کو بھی پیس لیں گے اور ہماری یہ لڈو کے لیے جو لڈو پیٹھیں والے بھار رہے ہیں اس کی ہماری چٹنی بھی تیار ہو جائے گی ہمارے دال بھی پیس چاہیے گی ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں میری ساری دال بلکل پیس چکی ہے یہ دیکھیں بلکل پیس میں اتلا پانی نہیں ہے یہ دیکھیں یہ بلکل تک دال ماری پیس کے تیار ہو چکی ہے اور میں اس کے بعد آپ کے سامنے چٹنی منا ہوگی اور خرمانیاں ہماری بھی وائل ہو چکی ہیں کیونکہ میں نے اس سے پہلے بھی ہو گئے ہاتھا وہ اچھی طریقے سے بھی کے پھول چکی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں دال ماری بلکل پیس کے تیار ہو گئی ہے زبردست سی یہ میں نے دھنیاں مرچیں سبز اور یہ جو ریڈ میں نے سکھی ہوئی مرچیں لیے یہ بھی میں نے دھوک اچھے طریقے سے رکھ لیا اس میں جائے گا نمک اور تھوڑی سی یہ پیسی ہوئی لال مرچ پانیاں ہماری بلکل زبردست سی یہ ماری وائل ہو چکی ہیں چولا میں کاریوں بند تاکہ یہ تھوڑی سی اس کی ہیٹ ختم ہو جائے تا جب تک میں سبز چٹنی منا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم بنانے جا رہے ہیں یہ اپنی سبز چٹنی اس کے بعد علوہ حرے کو پیس کے اس کی چٹنی منایں گے اور ساتھ میں دھین اور ساتھ ہی ہم اپنا سلاد بھی تیار کر لیں گے مولی سب کو پٹنگ کر لیں گے کتو کچھ کر لیں گے اور اس کا جو ساتھ ملتا ہے وہ سلاد وہ تیار کریں گے اللہ حمدل اللہ چٹنی ماری بلکل ریڈی ہو چکی ہے بلکل جو لڈو پیٹھیوں میں چٹنی ہوتی ہے ہم نے اس کو بلکل ویسے ہی پیسا ہے بلکل اس کو مہندی کی طرح نہیں پیسنا تاکہ اس کا ذائقہ بلکل ختم ہو جائے اب ہم اپنی آلو بھارے جو خرمانیا اس کی ہم چٹنی تیار کر رہے ہیں جاکو میں نے دھویا نہیں ہے اسی جاگ میں ہم بنائیں گے کیونکہ یہ ساری چیز ضائع ہو جائے گی اسی چیز میں ہم نے اپنی چٹنی بھی شاول کر خرمانیا میں جل میں ڈال دیا اب ہم بلینڈ کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے ہم نے دیکھے کتنی زبردستی تیار ہو چکی ہے ماشاءاللہ سے یہ دیکھے کتنی زبردستی تیار ہو چکی ہے ابھی آپ اس لئے تھوڑا سا پانی شامل کر کے اس کو جتنی بھی تھوڑی پتلی کرنا چاہے تو اس کو کر لیں کیونکہ اتنی گاڑی اچھی نہیں لگتی یہ صرف اسے پیسنے کے لئے جگ میں شامل کیا تھا اس لیے دیکھیں اب اس کو میں سیپرن نکال لوں گی اور اس کی چھٹنی ہم مکس کر لیں گے ارخمانین جو دیکھیں ہمارا جو لڈووں کے ساتھ سب سے امپورٹ چیز ہوتی ہے وہ ہے چھٹنی لڈو پیٹھیوں کی چھٹنی ہماری تیار ہو چکی ہے ساتھ میں ہم نے دن ہی رکھ لیا ہے اور جو تھوڑی سی چھٹنی ہم نے ویسے بھی رکھ لیا ہے اگر کسی کو تیکہ پسند ہے اس میں میں نے صرف سادہ نمک ڈال کے اس کو مکس کر لیا ہے اب ہم گاجس کے ساتھ سلاحات مولی اور بندگو بھی کا سلاحات پیار کرنے جا رہے ہیں مان رہی ہیں اویل کو میں نے گرم کرنے کے لئے چولے پہ چڑھا دیا تھا یہ گرم ہو چکا ہے اس میں میں نے پہلے بھی پکوڑے بنائے ہوئے ہیں اویل کو زائے نہ کیا کیجئے اسی میں دوبارہ جو نمکین چیز ہوتی ہے وہ بن جاتی ہے تو چلیں سب سے پہلے ہم اس میں اڈو ڈالیں یہ دیکھیں ترہ چپچوں کو بھریں تھوڑا سا اس کو ٹیپ کر لیں یہ دیکھیں اس میں دائیں دلکل وہ ہی زائے کا اور وہ ہی خوشبو جو رہے کچن میں ٹھائلی ہوئے ہیں اور باہر آج کل دھون کر آج ہے گھر میں ساف ستری چیزیں کھائیں بنائیں کم بجٹ میں آپ ساف ستری چیز گھر میں بنائیں یہ دیکھیں اس کے اوپر خود ہی آنا سٹارڈ ہو چکے ہیں جیسے ہی آپ اس میں لڑو شامل کریں کڑاہی میں تو اسے ایک دم سے مت چھڑیے گا یہ دیکھیں جس طرح یہ اوپر آ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اوپر آ گیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی اوازیاں اوپر ہیں یہ دیکھیں آپ کا بیٹر اس کا مطلب ہے کہ آپ کا بیٹر بہت زبردست پیار ہو گیا ہے اور کڑاہی میں پانی نہیں ہونا چاہیے جواب اس کو شامل کریں گے یہ بلکل ساتھ نہیں چکے یہ کتنے خلاپی ہیں ہلکیں ہیں کہ یہ خود ہی یہ دیکھیں ساتھ چکے بھی نہیں ہوں ترے زبردست سے یہ بن گئے ہیں بلکل شے بزار جیسی تو نہیں بنیں کیونکہ ہم پروفیشنل لوگ تو نہیں ہیں لیکن زائد کا بزار سے بھی زیادہ مزیکہ ہے ماشا اللہ سے یہ دیکھیں کتنے زبردست سے آپ کے لڑو بھر میں ہی تیار ہو رہے ہیں ساتھ ستھے کم بجن میں زیادہ پیسٹ سیف اور بچوں کے لیے یہ چنے کی ڈال ہے ہیلتھی ہے اس میں کوئی نقصان نہیں ہے ساتھ میں آپ سیلٹ دے رہے ہیں بچوں کو ڈلیں ہیں خرمانیوں کی چکنی ہے وہ بھی گھر میں پیار کی ہوئی کوئی اس میں ایسی چیز نہیں جو گندے پاپر کھاتے ہیں بچے ان سے یہ لاکھ درجے بیتا ہے ماشا اللہ سے یہ دیکھیں ہمارے ریڈے ہو چکے ہیں میں ان کو نکال کے سیم اسی طرح اور ڈال دوں گی اور سارے بن جائیں گے پھر سارے بچے بیٹھ کے کھائیں گے انجوائے کریں گے موسم کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ اسی طرح بچوں کو بنائیں گر میں دیں خود بھی کھائیں اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمدللہ یہ دیکھیں یہ بھی ہمارے جو ملڈ شامل کیا تھے کڑاہی میں یہ بھی ہمارے بلکل پاپ کے ریڈی ہو چکے ہیں الحمدللہ ہمارے لڈو بلکل ریڈی ہو چکے ہیں آپ کے سامنے ہم نے بہت ایزی آسان اور فٹا فٹ بن جانے والی جی ریسپی ہے جو ہم نے آپ کے سامنے ہی تیار کی ہے لڈو بھی بن چکے ہیں چٹنی بن چکی ہے صلاحات ہے ساتھ میں دہی ہے ابھی میں آپ کو ایک پلیڈ تیار کر کے دکھا رہی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم چٹنی آپ اگر تھوڑی سی پتلی کرنا چاہے تو کر لیں ورنہ گھر میں بنی ہوئی چیز ہے اسے زیادہ مت کریں پتلی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دہی ڈالیں اس کے اوپر آپ سلاٹا اور یہ آپ کی پلیٹ ہو چکی ہے تیار میں آپ کو کھا کی دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں آواز آپ کو آ رہی ہے لڈو کی یہ بالکل کرسپی بنے ہوئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ سے بہت مزے کے بنے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو اس کو شائر شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ فیملی میبر کے ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرا کریں اس سے میری حوصلہ افضائی بڑھتی ہے اور میں آپ کے لئے اور بھی نئی نئی اور مزیدار ڈشی لے کر آتی ہوں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھا کریں اللہ حافظ